جو تعمیر پہ لگے سب سے بدترین بیسہ وہ ہے جو تعمیر پہ لگے چاہے حلال ہی کیوں ملے حرام تو کسی جگہ بھی لگے تو بدترین ہے حلال ترین بیسہ بھی اگر اسراح ضرورت کی تعمیر نہیں جیسے ہمارے پاکستان کی تعمیرات چل رہی ہیں یہ اللہ کے ہاں پہلی ناپس اندیدہ تو ہاں تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرا پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں میرے پڑوسی بن جو کتنی کوئی جنت ہے دنیا ہی اتنی بڑی ہے کہ میں نے ناسا کی ایک ریپورٹ پڑی تھی کہ جو ستارے ہم نے دیکھے ہیں صرف جو دیکھے ہیں جو نہیں دیکھے وہ تو بہت زیادہ ہیں جو دیکھے ہیں جو دیکھے ہیں ان کی گنتی کرنے کے لیے ایک دو تین چار پانچ چیس سات آٹھ نو دس صرف گنتی کرنے کے لیے تین سو خرب سال کی ضرورت اور یہ اللہ کہتا ہے یہ ہے میرے نزدیک مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جالا تو جنت کتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے کوئی تصور ہی نہیں لکھ سکتا تو میرا نبی کہہ رہا ہے جنت میں میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو جو ہی چاہے جنت میں میرا پڑوسی بن جائے اور میرے گھر کے قریب گھر بنائے تو دو کام کرے ایک اپنے اخلاق اچھے کرے اور ایک اپنی دن میں سے اچھا سلوک کرے ایک اپنے اخلاق اچھے کرے ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے تو جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگی تو اس وقت چونکہ موضوع دوسرا ہے لیکن یہ ساری ضروری باتیں ہیں جن کو نہ بتانا ادھورہ کام ہوگی ہے اس وقت میں حج کیلئے آئے گا پہلے کلمہ ہے پھر نماز ہے پھر زکاة ہے پھر روزہ ہے پھر حج ہے کلمہ چوبیس ہنٹے فرض ہے نماز دن میں پائنٹ اپنے فرض ہے زکاة مالداروں پر فرض ہے روزہ سال میں تیس دن فرض ہے اور حج مالداروں پر فرض ہے مالدار بھی صحت مند ہو صحت مند ہو اور راستہ پر امن ہو تو پھر فرض بنت ہے جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو کہا نماز ایمان والوں پر فرض ہو گئی اس میں اللہ کا نام اللہ کے لفظ نہیں آیا کتب علیکم السیام تم پر روزہ فرض ہو گئے اس میں لفظ اللہ نہیں ہے کتب علیکم القتال تم پر قتال فرض ہو گیا اس میں اللہ کا نام نہیں ہے انفقو مما رضاقناکم میرے دیوے مال میں سے زکاة ادا کرو خرچ کرو اس میں اللہ کا نام نہیں ہے نماز بھی اللہ کے لئے روزہ بھی اللہ کے لئے زکاة بھی اللہ کے لئے کلمہ بھی اللہ کے لئے حج بھی اللہ کے لئے لیکن یہ تمام فرائض میں صرف حج ایسا قریضہ ہے جس کی اقتداء میں ہی اللہ سبحانہ وللہ ہے پہلا لفظہ وللہ ہے حالانکہ ہونے یوں چاہیئے تھا کتب علیکم الحج تم پہ حج فرض ہو گیا اللہ یوں کہتا ہے لیکن اللہ فاتھ نے یہ ہے سفر کو کھا مشکل کتنے ہی انتظام کرو اس میں مشقت آتی ہے اور چونکہ سامنے عجر نہیں ہے تو پھر کوئی حکومت کو گالیاں دیتا ہے کوئی سعودی والوں کو گالیاں دیتا ہے کوئی وہ جو حج طور والوں کو گالیاں دیتا ہے کوئی حقل والوں کو کوئی بس والوں کو پھر وہ ایسے ایسے سناتے ہیں اگلے بچھلے حساب برابر کر دیتے ہیں تو مشقت سے آدمی نکل نہیں سکتا اگر اللہ چاہتا تو مکہ کو پلین جگہ پہ بناتا ہے پھر دیوڑ دیوڑ دیوڑے کالے پاڑھ کے بڑھا چڑھے راستے اتنے اوکے کر دیئے تو اب قیامت کے گریب مکہ میں سراغ ہو جائیں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مکہ میں سراغ نہ ہو جائیں تو اس وقت لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آئے ہوئے کہ مکہ میں سراغ کیسے ہوں گے تو آج سراغ کی سراغ ہوئے پڑے ہیں ایک ایک کلومیٹر کا سراغ ہوئے پڑے ہیں یہ سرنگیں جو بنی پڑی ہیں تو اس کے باوجود بھی مشقت ہے اگر اللہ چاہتا تو سرزمین شام میں ایک بڑا خوبصورت میدان چونتا وہاں مکہ کی بنیاد رکھتا دائیں بائیں چشنہ ہوتے نہریں ہوتی انگور زیتون کے باگ ہوتے امرود کے باگ ہوتے اور عام کے کنوں کے باگ ہوتے اور کھلی سڑکیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں راستہ ہی کوئی نہ ملے پانی کا قطرہ کوئی نہ ہو وہاں گھر بناے ہم گھر بناتے ہیں ڈیفینس میں گھر بناو فوجیوں کی سکیم ہے ڈیفینس وہاں گھر بناو اور اللہ گھر بنانے لگا کالے باڑ جتھ ہیں نتھے میرا گھر بنا چھو اور کوئی بنایا کالے پتھروں سے کوئی پتھر بھی خوبصورت نہیں لگایا تو اللہ اس میں ہے مشکت اور مشکت کے بغیر اگلا راستہ نہیں تیر ہوتا تو اس مشکت کو آسان کرنے کے لئے اللہ نے کہا اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کو میں اللہ میں اللہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم میرے کھر کا حج کرو میری خاطر میری خاطر میری خاطر یہ لفظ میری خاطر ساری مشکتیں آسان کریں میری خاطر ولی اللہ ہے ولی اللہ ہے جو مشکت آئے نا تو یاد کر میں اللہ کے لئے اٹھا رہا ہوں تک لئے اور ولی اللہ لام کا مطلب یہ ہے لام کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ حضرات کہاں جا رہے ہو تو آپ کو کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ولی اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے جب تم سے کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ میں حج کرنے جا رہا ہوں یہ کو میں اللہ کی ملاقات کرنے جا رہا ہوں مجھے اللہ نے بلائے ہے میں اللہ سے مینے جا رہا ہوں یہ اللہ کی ملاقات سفر ہے اتنے بڑے بادشاہ سے ملاقات میں اگر مشکت آئے تو وہ راحت ہے اس کے بدلے ملا کیا اللہ ملا تو اللہ نے حج کو فرض کیا انتہائی خوبصورت انداز میں کیونکہ مشکت کا راستہ تھا تو اس کو آسان کرنے کے لئے کلام بڑا عجیب ہے وللہ میری خاطر آجاؤ سارے آلن ناس ساری آجاؤ کیسے بلے نہیں ساری آجاؤ آلن ناس اور آلن ناس کا مطلب تو مسلمانی ہیں اور مسلمانوں میں مالدار ہیں حق نہیں لیکن لفظ الناس لاکر سب کے اندر اپنی تڑپ پیدا فرما دی غریب بھی دعائیں کرتے یا اللہ حج کرا دے یہ اللہ کی رکھی کوئی تڑپ ہے اس میں صرف مالدار ہمیں آتے غریب بھی آتے اور غری زیادہ ہوتا مالدار ہمیں نخری اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو آنے میں مشکل پیش آتی اب کلمہ نماز سکاة روز حج یہ کلمہ توحید کلمہ معرفت ہے اللہ کی پہچان کا کلمہ چمی گو یا مسلمان بلرزم کدان مشکلات لا الہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے یہ اللہ کی پہچان پرات ہے اس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہم نے اللہ کو پہچان ہوں لا الہ اللہ کو پہچان محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو لا الہ اللہ کی پہچان تھی کوئی نہیں سکتی یہ اس پہچان کو نماز تعلق میں بدلتی ہے تعلق پہلے تعرف ہوتا ہے پھر تعلق بنتا ہے تعلق بنتا پھر محبت ہوتی پھر محبت سے عشق ہوتا ہے یہ سارے ترجات تو کلمہ لا الہ اللہ یہ تعرف پیدا کرتا ہے نماز پانچ وقت کی اس تعرف تعلق میں بدلتی زکاة جب مال لگینا تو پھر محبت اصل پیدا ہوتی جب مال لگتا ہے تو پھر محبت پیدا ہوتی محبت پیدا محبت تقسیم ہوتی عشق تقسیم نہیں ہوتا محبت دیلی سے بچے سے ماں سے باپ سے اپنے آپ سے اپنے عہدے سے اپنی دنیا سے اپنے ملک سے قابل تقسیم عشق تقسیم نہیں ہوتا عشق میں آکر عاشق بے خود ہوتا ہے سب کچھ معشوق پر اٹھاتا عشق کہ درخت جو کماتا ہے اس پر لگا دیتا ہے آخر میں خود ایندن بن کے جل جاتا ہے اور راب ہو جاتا ہے لیکن آخر دن تک وہ اسی کو کھلاتا رہتا ہے یہ عشق سے ہے عشق تو کلمہ نے معرفت پیدا کی نماز نے تعلق بنایا زکاة نے تعلق کو محبت میں بدلا روزے نے محبت کو عشق میں بدلا اور عشق نے پھر بے قرار کر کے دیدار کا سفر کروایا کہ اب پاگل بن کے جب آدمی عاشق ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہری چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے تو اللہ نے کا والد تھی کہ جنرل صاحب کپڑے اتار دے کفن باندھ تیرا احرام جتنا میلہ ہوگا اتنا مجھے زیادہ اچھا لگے گا وردی پہ تیری شکن آئے تو دانٹ دیتا ہے کہ میری وردی صحیح اس طرح نہیں ہوئی لیکن یہاں تو